ہمیں کوئی آدمی کوئی ڈاکٹر آ کے اس کو ٹیکہ لگا گیا ہمیں ریڈ کر کے دکھا وہ ریڈ کر دے ہم اس کا جو کہے گا ضرور مانا ہم برنے کے لیے تیار ہے یہاں یہ ڈاکٹری چھوڑ دیں گے ہم دکان چھوڑ دیں گے یہ کامی چھوڑ دیں گے اگر ایسا ہوا دیں یہ سب جو اٹھا ہے کہ یہ ٹیکہ لگا گیا ریڈ ہو جاتے ہیں ہم نے پچاس سال میں آج تک نہیں دیکھا کہ تربوز کے کوئی انجیکشن لگانے سے کوئی ریڈ ہو یہ تربوز کو اگر سوئی لگ جائے نا ٹیک پندرہ منٹ آدھا گھنٹا یہ خراب ہو جائے گا کیا پاتے ہیں اے لال 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 پروگرام سوال میں ہوں احسن شہزاد ناظرین ملتان سے تعلق رکھنے والا ڈاکٹر آفان کیسر نے دعویٰ کیا ہے اور تربوز کے اوپر دعویٰ کیا ہے کہ تربوزوں کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے انجیکشن لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے تربوز کا جو رنگ ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے مگر ایسا ہے نہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈاکٹر آفان کیسر کو بڑا بورا بلا بھی کہا جا رہا ہے تو ابھی میں موجود ہوں مزنگ چوکیوں پر اور میرے ساتھ یہاں پہ دکاندار بھی کھڑے ہوئے ہیں اور میرا کیمرہ میں نے پیچھے دکھائے ابھی انہوں نے پورا ٹرک منگوایا ہے گاؤں سے اور پورا ٹرک تربوز کا یہاں پہ آیا ہے میں تربوز کو چیک بھی کروں گا اس کو آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس کو میں کھا کے چیک کروں گا کہ انجیکشن لگا ہوا ہے یہ انجیکشن نہیں لگا ہوا یہ بھی بتائیں کہ یہ پورا ریڈ بھی نہیں ہے ابھی اور اس کا نیچرل ہے کلر ہے کلر ہے پورا ریڈ بھی نہیں ہے ابھی یہ nodig ہے ٹھیک ہے نیچرلہ ہے جیسے تربوز ہوتا ہے جیس سے آپ کھیتوں میں جاتے ہیں جہاں پر لگے ہوتے ہیں ہماش اتارتے ہیں پھر آپ کو اٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں جو کھاتے ہیں جیسے تربوز کو کلر ہوتا ہے وہ میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں آپ آدھا وائٹ ہے یا آدھا ریڈ ہے نیچرل کلر ہے انکل کیا کہیں گے سوچل میڈیا پر جنگ چھڑ گئی ہے تربوز کے حوالے سے سر جی وہ جوڑ وہ ہو رہے ہیں ڈاک صاحب یہ قدرتی اللہ پاکی بلائی ہوئی چیز ہے اس میں ملاوٹ کون کر سکتا ہے آپ دیکھیں پانی تربوز کے اندر ہے تو ادھر گرنے کے اندر ہے یہ خدا کی قدرت ہے ڈاک صاحب ایسے ہی ایک ایکشن لگایا جائے ڈاک صاحب ایسے ہی بات سے بہتر ہی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکے لگا رہے ہیں یا ان کے اپنے کوئی باغ ہیں دعانے کے کیا پت اپنے باغ ہیں اور آپ لوگوں کو دشمن نکال لاؤکے تربوز والے بڑے پیسہ مانگ رہے ہیں ہاں جی فلکل ایسے اب تو ہر بندے کی رینج میں ہے چاری سر پہ کلو دے رہے ہیں مطلب غریب سے میر بھی سب کھا رہے ہیں پہلے تو تھا نا مہنگا چلو کوئی نہیں لے رہا لیکن آپ چاری سر پہ ہر بندہ ہی لے رہے ہیں آپ لوگ یہ تربوز کہاں سے مگوا آتے ہیں آگے آجائیں آگے آجائیں آپ آگے آجائیں آجائیں گاؤں کا بڑے بھائی کو پتا ہے کون سے گاؤں سے لے کے آتے ہیں لیکن یہ تربوز کو اگر سوی لگ جائے نا ٹھیک پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ دو گھنٹے زیادہ زیادہ نکالے گا یہ خراب ہو جائے گا اس کا پانی خود پہ خود پہرانے شروع ہو جائے گا اگر ہم لوگ انجیکشن لگاتے ہیں تو ایسے ہی ہے انجیکشن لگاتے ہیں تو اگر نہیں لگاتے تو اس کی لائف کیا ہوتی ہے اس کی لائف یہ چاہے پانی دل پڑھا رہے خراب نہیں ہوگا ناظرین یہ آپ نے دکاندار کی بات سنی یہ بھی ابھی میں ساتھ ساتھ اکھا رہا ہوں اور بہت مٹھا ہے بغیر انجیکشن کے یہ تو انکل کے اپنے بات سنی کہ اگر آپ اس کو انجیکشن لگاتے ہیں ریڈ ہونے کے لیے میٹھا کرنے کے لیے تو ایک دن ہے ایک دن ایک دن نہیں دو گھنٹے دو سے تین گھنٹے اس کی لائف ہوتی ہے اس کے بعد یہ خود بخود خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو انکل یہ آپ اتنی یعنی کتعداد میں تربوسٹ پڑے ہوئے ہیں کہاں سے مگوائیں اور اور کہاں سے مگوائیں کس کس جگر سے مگوائیں مختلف شہروں سے مگواتے ہیں مختلف گاؤں سے مگواتے ہیں میں سے بڑے بائی جاتے ہیں لے کے آتے ہیں اور ہم یہاں پہ سیل کرتے ہیں ہمیں کوئی آدمی کوئی ڈاکٹر آ کے اس کو ہم کچھا تربوس نکال کے اس کو دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ اس کو ٹھیکہ لگا گیا ہمیں ریڈ کر کے دکھا وہ ریڈ کر دے ہم اس کا جو کہے گا ضرمانہ ہم پرنے کے لئے تیار ہیں یعنی کہ ملتان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر افان کیسر کو آپ نے چیلنج کر دی آپ نے ایسا ہی ہے کہ اہاں ایسا ہی ہے کریں نظرہ چیلنج دوبارہ اگر اگر وہ میں کچھا تربوس دیتا ہوں وہ ٹھیکہ لگا کے تربوس کو ریڈ کر دے جو ضرمانہ وہ بولے گا میں اس کو ضرمانہ بڑھنے کے لئے تیار ہوں میرا نام میر محمد ہے لہور سے میرا تعلق ہے میں یہی کیا رہنے والا ہوں اور یہی کیا رہشی ہوں میں ڈاکٹر افان سننے آپ سارے لوگ آپ کے اوپر سوشل میڈی کے اوپر آپ کو بھورا پلا کہہ رہے ہیں اور انکل نے بھی آپ کو چیلنج کر دی ہے کہ آپ لہور میں آئیں اور یہاں پہ آپ کے آکے آپ انجیکشن لگائیں تربوس کو اگر ریڈ ہوتا ہے تو جو ضرمانہ کہیں گے جو کہیں گے انکل حاضر ہیں انکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہے ٹھیک ہے جی انکل نے چیلنج کر دی ہے یہاں پہ اور لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں انجی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے سار جی جب تربوس کو ایک سوئی بھی لگ جائے نا تو یہ لی کون اشروع ہو جاتا ہے یہ سب جوٹ ہے کہ تربوس کو ٹیکہ لگا کے ریڈ کیا جاتا ہے ہم یہ زہروں تربوس پڑیں زہروں کو ٹیکہ لگائیں گے دیاری میں کتنے بھگ جاتے ہیں دس بیس دانے بھگ جائیں گے یہ سب جوٹ ہے کہ یہ ٹیکہ لگا کے ریڈ ہو جاتے ہیں یہ کوئی کوئی بھی نہیں یہ بات کو مننے گا یہ ڈاکٹریاں جو کہہ رہے ہیں یہ ٹیکہ آپ بھی ڈاکٹر آرفان کو چیلنج کریں گے کیوں نہیں چیلنج ہم کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے کریں اس کو ریڈ کریں تربوس کو وہ اس کو ٹیکہ لگا کے ہمیں دخائیں کہ یہ کیسے ٹیک رہا سکتا داسمنٹ کے بعد یہ اس کو ٹیکہ لگا ہے یہ لیگ ہونا شروع ہو جائے گا اوپر سے پکانے چھوڑنا شروع کر دے گا یہ سمیل مار رہا ہے خراب ہو جائے گا ٹیک ہے سب لوگ ڈاکٹر آرفان کیسر کو چیلنج کریں گے انکل آپ بھی چیلنج کریں گے میں نے تو پہلے چیلنج کی ہے آپ کے پاس ادھر پہلے چیلنج کی ہے کہ ڈاک صاحب سب جھوڑ میں ہو رہے ہیں سرین جسرہ صاحب بھی سرہا ہونا سوئی کا بھی تو تربوس خراب ہو جاتا ہے تو انجیکشن کیسے لگ سکتا ہے ڈاکٹر آرفان کیسر آپ سننے یہ جتنے بھی دکاندار کھڑے ہیں میرے ساتھ اور سب نے یہ بات کی ہے سب لوگ چیلنج کر رہے ہیں آپ کو آپ لاہور میں آئیں اور انجیکشن لگا کے چیک کریں اگر یہ جو تربوس میرے ہاتھ میں ہے ریڈ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ریڈ ہوتا ہے تو جو سزا دیں گے قبول ہے جو جرمانہ کریں گے قبول ہے یا پھر اپنی آپ ڈاکٹری چھوڑ دیں یا پھر یہ دکاندار اپنی ایسے ہی ہے ہم اپنی دکان چھوڑ دیں گے یا یہ ڈاکٹری چھوڑ دیں گے ہم دکان چھوڑ دیں گے یہ کامی چھوڑ دیں گے اگر ایسا ہوا دیں ہم نے پچاس سال میں آج تک نہیں دیکھا کہ تربوس کے کوئی انجیکشن لگانے سے کوئی ریڈ ڈو یہ پہلا بندہ میں جس سے سن رہا ہوں کیونکہ ہلکا سوئی کی سوئی کا بھی سوراہ ہو جائے نا تربوس خراب ہو جاتا ہے ویسے ڈاکٹر نے بیان کیوں دیئے ویسے وجہ کیا بنی آپ کتنی ایج ہے تجربہ ہے کیا کہیں گے سوئی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میرے نظر میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں کسی تربوس والی کمپنی سے کچھ پیسہ کھا لیا کہ بھئی وہ اس کا مال کچھا نکھ رہا ہے تو اس کو ریڈ کرنا ہے ورنہ ہمارا یہ سارا مال آپ کے سامنے بڑھا ہوئے ابھی وہ بچہ آتا ہے تو یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سارا کہ جو تربوس نہیں کھا لیں گے انشاءاللہ لال ہوگا ناظرین چیلنج ہو چکے ڈاکٹر افان کیسر کو کہ آپ یہاں پہ آئیں یا شاید آپ نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوئے کسی کے ساتھ کمپنی کے ساتھ کہ ایسا کریں آپ کو پیسے ملیں گے اور دکانداروں نے لاہور کے دکانداروں نے آپ کو بھی چیلنج کر دی ہے کہ آپ آئیں یہاں پہ اور تجربہ کریں اگر تجربے میں آپ نکام ہوتے ہیں اپنے ڈاکٹری چھوڑ دیں آپ اور سارے لوگ آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو ناظرین مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ